موسیقی 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 آئیں گے ہم نیتک واد اور آزادی ان باتوں پر چرچہ کریں گے اس سیریز میں دلچسپ بات یہ ہے کہ کیسے انگرہ سے جیتے جائیں ہمارے گھر میں ہمارے دفتر میں ہماری دنیا میں اور یہ سب جانتے ہیں لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ سب سے مہتوپرن مددہ کیوں ہو گیا ہے کچھ کام نہیں کرے گا پراتنا کام نہیں کرے گی سوٹی اور آرادنا میں کوئی آنند نہیں ہوگا اور اس لیے جانتے ہیں بہت سے چرچ میں آپ پائیں گے کہ وہ سب ایک ہی جگہ پر اٹک چکے ہیں اور جانتے ہیں ان کے چہرے کے اوپر میں کوئی مسکان نہیں ہوتی ہے ان کے چہرے پر مسکان نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ جانتے ہیں وہ خوش نہیں رہتے ہیں وہ اپنے آپ سے گصے میں ہیں وہ سنتشت نہیں ہیں پرتی دن کے جیون کے کارن نراش ہیں اپنا آتمک جیون جینے میں اصفل ہونے کے کارن نراش ہیں نراش ہے کیونکہ وہ اپنے ہی کاموں کے اوپر آدھارت ہیں وہ پرمیشور کے انگرہ کے بارے میں ایک کلپنا نہیں کر سکتے وہ نہیں جانتے ہیں پر میشور کے بہت آیت کے انوگرہ کو وہ کئی ولی سوچتے ہیں اپنی ہی گلتیوں کے بارے میں اپنی کمیوں کے بارے میں اور ان کے اچھے کام اور برے کام اور اس لیے وہ شانتی اور آنند کا انوگھا نہیں کر پاتی ہیں تو یہ ہمارے پراتنہ پر پرابہوب ڈالتا ہے اور یہ ہمارے پربہو کی سنگتی پر اثر ڈالتا ہے ادھاران کے لیے پربہو کے ساتھ سنگتی دیکھئے ادھارن کے لیے جب کوئی کسی بہت بڑی ویکتی سے ملنے کے لیے آتا ہے جو ویکتی اس سے ملنے کے لیے آتا ہے کئی بار انہیں لگتا ہے کہ وہاں یوگ یہ ہے کہ ان کے سامنے جا کر ان سے باتی کریں ٹھیک ہے تو یہاں پر پہلے ہی ان کے پینر کاپنے لگتی ہیں وہاں جانے کے پہلے اور جب وہ بھیتر میں جاتی ہیں وہ اپنے ہاتھ بانتے ہیں زیادہ باتی نہیں کرتی ہیں اور وہاں کھڑے رہتے ہیں لیکن ہمارے پرمیشور کے پاس ہم جا سکتے ہیں اور اپنے پتہ کے جیسے اس سے باتیں کر سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ اچھا سمبند رکھ سکتے ہیں اس کے قریب میں آ سکتے ہیں قریبی سمبند آپ اس کے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور جب آپ انگرہ کو نہیں سمجھتے ہیں تو یہاں سمبھا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ پرمیشور بہت مہان ہے وہ وہاں پر اوپر میں ہے وہ پرمیشور ہے اور میں تو بس ہائرے مجھ پر جانتے ہیں میں کون ہوں کس کے سامنے کھڑے رہوں اس کے سامنے میں جاؤں میں بس اپنے ہاتھ اپنے موہ میں رکھتا ہوں اور بس میں سنوں گا اور میں بلکل چپ چاپ رہوں گا میں اس کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتا کچھ بات نہیں ہو سکتی لیکن پرمیشور آنے کا نیوتہ دیتا ہے کہتا ہے میرے ساتھ میں چرچہ کرو آؤ مجھے بتاؤ میں نے تم سے کیا کہاں ہے آ کر مجھے بتاؤ میں نے تم سے کون سی پرتیگیاں کی ہیں جس پر تم وشباس کرتے ہو میرے ساتھ چرچہ کرو وہ کہتا ہے تو پرمیشور یہ لیندین چاہتا ہے پرمیشور ہمارے ساتھ قریبی سمبند چاہتا ہے لیکن منشع کے کاموں پر آدھاریت رہنا اس سے یہ سب کچھ اسمبھا ہوتا ہے اور ایک بات ہے دوش بھاونا دیکھئے لوگوں میں دوش بھاونا ہوتی ہے بہت زیادہ دوش بھاونا ہوتی ہے اس لئے وہ انگرہ کو نہیں سمجھ پاتے ہیں تو یہ باتیں بہت ہی مہتوپورن ہیں اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ دوش بھاونا آتی ہیں اور ہم کیسے دوش بھاونا سے آزاد کیے گئے ہیں اور دوش بھاونا کے لئے مکھے سروت کیا ہے اور کیسے ہم دوش بھاونا سے آزاد ہوتے ہیں اور یہ سب چلیے اس میں ہم جلدی سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے چلیے میں یہاں پر بہت سے واقع آپ سے کہوں کہ یہ ہمارے لئے آسان ہو پہلے واقع تو یہ ہے آپ کو پتن پائیں منوشی اور اس کی آج کی دشہ کو سمجھنا ہوگا ہم کیسے پتن پائیں منوشی اور اس کی دشہ کو سمجھ سکتے ہیں پتن کا منوشی آج ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک پاپی ہے कس طرح سے پاپی ہے سب سے پہلے وہ سوہ بھاؤ سے پاپی ہے جب میں کہتا ہوں سوہ بھاؤ سے یہ اس لئے نہیں کہ اس نے پاپ کیا لیکن اس لئے کیونکہ وہ آدم کا پوطر ہے کیونکہ وہ آدم کی ونشاولی سے آیا ہے تو آدم کا پاپ اب منوشہ کا بھاگ ہو گیا ہے کیونکہ اس نے آدم سے اسے پایا ہے رومیو پانچ بارہ کہتا ہے کہ ایک منوشے کے دوارا پاپ جگت میں آیا اور پاپ سے مرتیو آئی اور اس نے سب ہی منوشہ پر راجع کیا پاپ اور مرتیو نے سب ہی منوشہ پر راجع کیا پاپ اور مرتیو نے سب ہی پر راجع کیا پولوس رومیو آٹھ دو میں کہتا ہے مسیح ایشو میں آتما اور جیون کی ویوستہ نے مجھے پاپ اور مرتیو کی ویوستہ سے اس وطنتر کیا ہے یعنی پاپ اور مرتیو کی ویوستہ کام کرتی ہے کیونکہ یہ تب آئی جب آدم وہاں پر تھا اور اس نے اسے آنے دیا پاپ اور مرتیو کام کر رہے ہیں اور یہ پوری منشی جاتی پر راجی کرتی ہیں اور اس لئے کوئی مرتیو سے نہیں بچتا ہے کیونکہ سب ہی پاپی ہیں کوئی بھی مرتیو سے نہیں بچتا ہے اس پورے سنسار میں ایسا کوئی نہیں ہے جو مردیو سے بچا ہوا ہو ایک بھی ویکتی مردیو سے نہیں بچتا سب ہی لوگ مرتے ہیں کئی بار ایک چھوٹا سا بچیا بھی جو پاپ کو نہیں جانتا وہ بھی مرتا ہے کیوں بچے نے پاپ نہیں کیا ہم اس لئے نہیں مرتے کیونکہ ہم نے پاپ کیا ہم اس لئے مرتے ہیں کیونکہ آدم نے پاپ کیا مردیو آئی ہے دیکھئے کئی لوگ مرتے سمیں اپنے سر پر ایسے ہی مارتے جاتے ہیں میں پاپی ہوں اس لئے میں ابھی مر رہا ہوں یا میں پاپی ہوں اس لئے میرے پتا جی مر رہی ہیں یا ماں مر گئی ہے اس طرح سے نہیں ایسا نہیں ہے جانتے ہیں اگر ہم اپنے پاپوں کے کارن مر جائیں تو میں کہوں کوئی آشا نہیں ہوگی کوئی جیویت نہیں رہے گا یہ تو آدم کے پاپ کے کارن ہے مرتیو سنسار میں آئی اور اب مرتیو ایک ایسی بات ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے سبھی کو مرتیو کا سامنا کرنا ہوگا ٹھیک ہے یعنی یہ یہ تو سوہبھاو سے پاپ ہے سوہبھاو سے ہی ہم پاپی ہیں بھجنکار کہتا ہے پاپ میں میری ماں نے مجھے دھارن کیا مجھے گرب میں دھارن کیا میں پاپ کے ساتھ میں دھارن ہوا ماں کے گرب میں جب وہ بنایا گیا تو وہ بنایا گیا پاپ کے سوہبھاو کے ساتھ پاپ کا سوہبھاو تو اس کا بھاگ ہو گیا وہ کہتا ہے یعنی یہ پاپ کا سوہبھاو ہے ہیں کیونکہ ہم پاپ کے کام کرتے جاتے ہیں سوہ بھاو سے ہم پاپی ہیں دوسری بات ہم پاپ کے کام کرتے چلے جاتے ہیں اب سوہ بھاو کے کارن ہم یہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ سوہ بھاو میں ہی ہے تو بس آپ کو صحیح موقع کی رہہ دیکھنی پڑتی ہے تب یہ نشطہ کام کرے گا کیونکہ یہ سوہ بھاو میں ہے آم کا پیڑ آم کے فل دیتا ہے کچھ سمیہ کے بعد اور پھر وہ بڑھتا ہے اور بڑا پیڑ ہو جاتا اور جب فل دینے کا سمیہ آتا ہے تو آم کا فل دیتا ہے یہ اسی طرح سے ہے سوہ بھاو وہاں پر ایسی لیے ایسے کام ہوتی جائیں گے اور اس لیے دیکھئے جب ہماری بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ بہت معصوم ہوتی ہیں ہاں جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ چوک جاتے مجھے وشواس نہیں کہ میرے بیٹے نے ایسا کیا ہے وہ چوک جاتے ہیں آپ کیا پیکشا کر سکتے ہیں وہ تو آدم کے ونش سے آیا ہے آپ کو لگتا ہے وہ کچھ الگ کرے گا اس میں یہ سوہ بھاو ہے یہ پاپ میں سوہ بھاو ہے نشجے اس کے انسار کام کرتے جائے گا یہ اس میں اچھا ہوگا کیونکہ اس کے سوہ بھاو کا بھاگ ہے ٹھیک ہے تیسری بات تو بہت ہی مہتوپورن ہے بہت سے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں ہم پاپی ہیں کیونکہ پرمیشون نے گھوشت کیا کہ ہم سب پاپی ہیں اس نے منشجاتی کے لیے گھوشنا کر کے رکھی ہے کہ سب ہی پاپی ہیں اب یہ بہت ہی مہتوپورن ہے کیونکہ یہیں پر الگ ہونی کی بات آتی ہے یہیں پر ساری مشکلیں ہل ہوتی ہیں پرمیشور سب ہی کو ایک ہی ورگ میں رکھتا ہے اب کوئی ایسا نہیں کہ چھوٹا پاپی بڑا پاپی ہے میں سوچتا تھا میں بس ایک چھوٹا پاپی ہوں میں کہتا پرہوس کی مدد کر وہ بڑے پاپی ہیں جانتے لیکن میں تو چھوٹا پاپی ہوں پرمیشور مجھ پر آسانی سے دیا کرے گا تھوڑا سا انگرہ میرے لے کافی ہوگا باقی سب کچھ میں خود کرلوں گا میں نے سوچا اسے بہت زیادہ انگرہ چاہیے لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے چھوٹے پاپی یا بڑے پاپی ہو پرمیشور کے سامنے سب ہی پاپی ایک سمان ہے پرمیشور نے مانوشی کے بارے میں گھوشنا کی پوری مانوشی جاتی کے لیے ایک گھوشنا ہے کہ سب نے پاپ کی اور سب پرمیشور کی مہمہ سے رہت ہے کہ کوئی بھی دھرمی نہیں ایک بھی دھرمی نہیں یہ پرمیشور کی گھوشنا ہے بائبل اسے ہر جگہ سکھاتی ہے اب چلیئے کچھ وچن پڑتا ہوں کہ ہم سب پاپ میں ہیں رومی آدھیائی تین وچن نو رومی آدھیائی تین وچن نو تو پھر کیا ہوا کیا ہم ان سے اچھے ہیں کبھی نہیں کیونکہ ہم یہودی اور یونانی دونوں پر دوش لگا چکے ہیں کہ وہ سب کے سب پاپ کے وش میں ہیں وہ کہتا ہے میں نے ثابت کیا میں نے تمہیں پرمیشور کے وچن سے سکھایا ہے کہ وہ سب کے سب پاپ میں ہیں گلاتیوں گلاتیوں تین بائیس ایک اور مہتوپلڈ وچن پرنطو پاڑتر شاستر نے سب کو پاپ کے ادھین کر دیا دیکھیں کیسے کہتا ہے کہتا پاڑتر شاستر نے کر دیا ہے وچن جو ہے ہر ایک منشہ کو پاپ کے اندر رکھ دیتا ہے وچن کہتا ہے کہ سب پاپی ہیں وچن نے سب کو پاپ کے ادھین کیا سب کو پاپ کے ادھین کر دیا تاکہ یہ پرطیقی جس کا آدھار یہیشو مسیح پر وشواس کرنا ہے پوری ہو جائے کیوں پرمیشر سبھی کو ایک ہی کٹیگری میں رکھتا ہے ابھی کوئی بڑا پاپی چھوٹا پاپی نہیں رہا ہے پرمیشر کہتا ہے سب پاپی ہیں اور سبھی کے اوپر بس ایک ہی آگیا دی گئی پاپ کی مزدوری مرتیو ہے اور سبھی کے لئے ایک ہی حل یعنی انگرہ کے دوارہ ادھار ہے اور اسی لئے سبھی کو ایک ہی کٹیگری میں رکھا گیا ہے کہ سبھی لوگ پاپی ہیں چلی ایک اور دو وچن پڑھ لیتے ہیں کیونکہ پرمیشر نے سب کو آگیاو لنگن کا بندی بنا کر رکھا تاکہ سب پر دیا کرے پھر سے رومیوں کے جیسے ہی بھاشا اوپیو کی گئی وہاں وہ کہتا ہے وچن نے سب کو پاپ کے ادھین کیا ہے یعنی وچن سبھی کو یہاں پر پاپی ویکٹی مانتا ہے سبھی کو پاپی کے روپ میں بتاتا ہے سبھی کو پاپی کہکے بتاتا ہے یہاں کہتا ہے پرمیشر نے ایسا کیا ہے ہاں وہ بہت اس پشٹ کہتا ہے کہ پرمیشر نے انہیں ایسا کر دیا ہے وہ سب جو وشواس نہیں کرتے اور وشواس تو پاپ ہے آگیاو لنگن کرنا ہے پاپ ہے یعنی پرمیشر کی درشتی میں سبھی پاپی ہیں وہ کہتا ہے رومیوں تین انیس پھر سے ادھیای تین میں جائیے اور وچن انیس اب ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ویوستہ جو کچھ کہتی ہیں انہی سے کہتی ہے جو ویوستہ کے آدھین ہیں اس لئے کہ ہر ایک مو بند کیا جائے اور سارا سنسار پرمیشر کے دنڈ کے یوگے ٹھہرے سارا سنسار پرمیشر کے سامنے دوشی ہے تو بائبل کہتی ہے کہ سب پاپ میں ہیں وچن بتاتا ہے کہ سب پاپ کے آدھین ہیں پرمیشر کہتا ہے کہ سب پاپ کے آدھین ہیں اور ہر ایک مو بند کیا جائے کیونکہ سب پرمیشر کے سامنے دوشی ہیں یعنی یہ تو پورے سنسار کے لئے واقعے کہاں گیا ہے جو پرمیشر نے سب ہی کے اوپر رکھا ہے کہ وہ دوشی ہیں پاپی ہیں سب آگیا بھنگ کرتے ہیں اور وہ سب پاپ میں ہیں سب ہی کے لئے ایک ہی ویوہار ہے ہر ایک ویقتی کے لئے یہاں ایک ہی کیٹیگری ہے بائبل اسی طرح سے بتاتی ہے اب اور اس کے کارن کیونکہ پرمیشر نے کہاں کہ سب پاپ کے ادھین ہیں تو اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس نے کیا کیا ہے اس نے کیا کیا ہے ابھی آپ کو سوہبھاؤ کے بارے میں بھی چرچہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ سب ہی پاپی ہیں پرمیشر نے یہ کہہ دیا ہے کہ سب ہی لوگ پاپی ہیں پرمیشر نے سب ہی پر اس طرح سے یہ واقعے کہاں ہے پرمیشر نے سب ہی پاپی کے اوپر میں اپنا نیای گھوشت کیا ہے اب اس کے کارن اب دیکھئے آج منوشے کا جو ستر ہے اب منوشے کا جو ستر ہے وہ تو بدل جاتا ہے کیونکہ اب ییشو دو ہزار سال پہلے آیا ہے اور اس نے اس پاپ کے بارے میں کچھ کیا ہے ییشو نے کیا کیا وہ پاپ اٹھانے کے لئے آیا یہاں ناいک انتیس کہتا ہے دیکھو پرمیشور کا میمنا جو جگت کے پاپ اٹھائے لیے جاتا ہے تو وہ پاپ اٹھا لے جانے کے لئے آیا کیا اس نے اسے اٹھا لیا اس نے اسے اٹھا لیا تب سے جبکہ ایشو آیا اور وہ ہماری بدلے میں مرا اور اس نے ہماری پاپوں کو اپنے اوپر اٹھایا اس کے دنڈ کو اٹھایا اور اسے ہم سے دور لے گیا اس نے ہماری پاپوں کو اٹھا لیا اس نے ہمارے لیے اسے اٹھایا اور ہمیں اسے دور کر دیا تو اب جس بات پر لوگوں پر دوش لگایا جاتا ہے اب یہ وہ نہیں ہے کہ جو پاپ ہم نے کیے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ایسے پاپ ہیں جو ایشو پر لا دے گئے اس نے اٹھا لیا اب یہ سمسیا نہیں ہے آج منوشے کے لیے دوش لگانے کی جگہ تو بس یہی ہے اس نے کیے کہ پاپ نہیں ہے اور یہ تو اس کا پاپ کا سوہبھاؤ بھی نہیں ہے کیا آپ سن رہے ہیں اب دیکھئے دوش لگانے کے لیے جگہ یہی ہے جس کی بنیاد پر ابھی منوشے پر دوش لگایا جاتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ سوہبھاؤ سے ہی پاپی ہے اس میں آدم کا سوہبھاؤ ہے اب یہ تو یہ سچائی بھی نہیں ہے کہ اس نے پاپ کیا ہے اور اس نے یہ اور وہ کیا ہے اور یہ بھی بات نہیں کہ پرمیشور نے سب ہی کو پاپی ٹھہرایا ہے پورے سنسار میں اب یہ ستر بدل گیا ہے جبکہ ایشو آ کر ہماری لیے مرا یہ کیسے بدلا ہے جبکہ ایشو نے پاپ کی سمسیا کے ساتھ میں نپٹ لیا ہے ہمارے پاپوں کو اٹھا لیا ہم سے اسے دور کر دیا اب پاپ سمسیا نہیں ہے اور اس لئے آج تو دوش بھاؤنا کے لیے منوشے کے سامنے یہی ہے وہ یہ نہیں کہ انہوں نے یہ اور وہ کیا ہے یا ان کا پاپ کا سبہ بھاؤ نہیں ہے اب منوشے کے اوپر دوش کی بات تو یہی ہے کہ اس نے وشواس نہیں کیا اس پر جو پرمیشور نے ان کے پاپوں کے لیے حل بنایا ہے مجھے پتہ نہیں آپ سمجھئے یا نہیں لیکن خیر میں آپ کو ایک ادھارن بتاتا ہوں جس سے آپ سمجھ پائیں گے یہ مہتوپورن بات ہے کیونکہ جب آگے جا کر ہم اسے اور بھی گہرائی سے دیکھتے جائیں گے کہ ہمارا جیون کیسے انگرہ سے جینا چاہیے یہ مہتوپورن ہے یہ بنیادی سمجھ کی بات ہے یہ مہتوپورن ہے پہلے منوشے پر کیا دوش تھا کیونکہ اس کا سو بھاؤ پاپ کا سو بھاؤ تھا کیوں دوش لگایا کیونکہ وہ پاپ کے کام کرتی جاتا ہے کیوں اسے دوشی مانا گیا کیونکہ پرمیشور نے گھوشنا کر کے کہاں ہے گھوشنا کی کہ سب نے پاپ کیا ہے اور اس لیے منوشے دنڈ آگیا میں تھا اور جبکہ اب ییشو آیا کلوری کے کروس پر مرا تاکہ ہمارے پاپوں کو وہ دور کر دے وہ سنسار کا ادھار کرتا ہے مسیح لوگوں کا پرمیشور نہیں لیکن جگت کا ادھار کرتا ہے دیکھئے اس نے پورے سنسار کے پاپوں کو لے لیا اور اسے کلوری کے کروس پر رکھ دیا اور ابھی اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جس بات پر دوش لگایا جاتا ہے یعنی ابھی جو دوش لگانے کی بات ہے اس کی بنیاد تو یہ نہیں کہ ہم نے کیا کیا اب یہ تو ہمارے اندر پاپ کا سوہ بھاو بھی نہیں ہے اب یہ وہ گھوشنا بھی نہیں کہ پرمیشور نے کہا ہے کہ سب ہی نے پاپ کیا ہے اب یہاں پر دوش لگانے کی بات تو یہی ہے کہ پرمیشور نے تو یہاں ادھار کے لیے پریوجن کر کے رکھا ہے پرمیشور نے ہمارے پاپوں کے لیے جواب دیا ہے پرمیشور نے ہمیں ادھار کرتا دیا ہے ہمارے لیے ایک میمنے کا اس نے بلیدان کیا ہے لیکن ایسے کچھ لوگ ہے جو کھلے روپ میں اس حل کو سویکار نہیں کرتی ہیں اور اس لیے آج اس سنسار میں ان پر دنڈ آگیا اس لیے یہاں پر ہے اب یہ نہیں کہ انہوں نے کیا کیا ان کا سوہ بھاو کیا ہے لیکن یہ تو یہ سچائی ہے کہ انہوں نے ایشو کا انکار کیا ہے یہی دوش بھاونا کی بھومی ہے اب چلیے میں آپ کو ادھارن دیتا ہوں ادھارن تو ضروری ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہیے کہ آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ ڈاکٹر کے سامنے جا کر روتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر مجھے یہ بھیانک بیماری ہو گئی ہے اور میں نے جانا یہ کتنی بھیانک ہے انیس سو ساٹھ میں اتنے سارے لوگ مر گئے ہیں ستر میں اتنے لوگ مر گئے اسی میں اتنے لوگ مر گئے ہیں اس سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے جب میں اس بیماری کے بارے میں سوچتا ہوں لوگوں کو جب یہ بیماری ہوتی ہے تو ان مر جاتے ہیں مجھے پتہ نہیں کیا ہوگا اور ڈاکٹر مسکرا کر آپ سے یہ کہتے ہیں لیکن میرے پاس آپ کے لئے اچھی خبر ہے آپ ساٹھ ستہ اور اسی کے درشک کی بات کر رہی ہیں اب ہم نے کچھ نئی خوج کی ہے ہم نے کچھ نئی دوائیاں لائی ہیں بہت ہی پرباوی ہیں میں آپ کو جو دوائی دے رہا ہوں اگر آپ اسے تین مہنے تک لیتے رہیں تو آپ اپنے شریر سے اس بیماری کو پوری طرح نکال سکتی ہیں اس بیماری کو مار سکتے ہیں یہ بیماری آپ کو نہیں مارے گی میری دی ہوئی دوائیوں کو لے کر آپ اس بیماری کو ختم کر سکتی ہیں یہ تین مہنے کا اپچار ہوگا یہ اچھی خبر ہے اب یہ ساٹھ ستر اور اسی کے درشک کی بات نہیں ہم دو ہزار سترہ میں جی رہے ہیں ہمارے پاس ابھی جواب ہے تو تورنت آپ کو کیا ہوگا اگر آپ میں تھوڑی بھی سمجھ ہے تو اٹھ کر کھڑے ہوں گے آپ مسکر آئیں گے آپ کہیں گے ٹھیک ہے مجھے دوائیاں لکھ کر دیجئے میں آج ہی سے اسے شروع کر دیتا ہوں لیکن اگر وہاں بیٹھ کر آپ یہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو ڈاکٹر آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن مجھے پتا نہیں مجھے بس اتنا پتا ہے کہ میں نے پڑھا ہے کہ اتنے سارے لوگ اس بیماری سے مر گئے ہیں میرے گھر میں کہہ رہے ہیں کہ میرے دادا جی بھی اسی طرح سے مر گئے تھے اب اگر آپ اس طرح سے باتیں کرتے رہیں گے اگر آپ اس طرح سے کہیں گے تو کیا ہوتا ہے ایسا ویکٹی وہ مرتا ہے جب وہ مرتا ہے تو اس لئے نہیں مرتا ہے کیونکہ اس بیماری نے اسے مارا ہے وہ اس لئے نہیں مرا کیونکہ ڈاکٹر نے مدد نہیں کی وہ اس لئے نہیں مرا کہ اس بیماری کے حل کے لئے کوئی بھی دوائیاں اپلپ دھن نہیں تھی وہ اس لئے بھی نہیں مرے مرے کیونکہ ابھی ان کی بیماری کے لیے جو جواب کے روپ میں دوائیاں اپلپد ہے اس پر انہوں نے وشفاس نہیں کیا ہلو اور اسی لیے وہ مر جائیں گے انہیں دفنایا جائے گا آپ نہیں کہہ سکتے کہ بیماری نے انہیں مارا بیماری نے انہیں نہیں مارا ان کی سمجھ کی کمی نے انہیں مار دیا یہ بات کیوں انہوں نے صحیح پرتیکریہ نہیں کی اس لیے وہ مر گئے کیا آپ یہی کہیں گے اب سبھی منشے تو بلکل ایسی ہی دشاں میں تھے سبھی منشے اسی دشاں میں تھے اب پاپ کسی اور کو ابھی نرک میں نہیں بھیج سکتا ہے کیونکہ پاپ کی سمجھے کے ساتھ میں نپٹ لیا گیا ہے اب یہاں پر کوئی بھی نہیں اور پورے سنسار میں کوئی ایک بھی نہیں ہے انہیں نرک میں انتکال بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ پاپی ہیں کیونکہ انہوں نے یہ اور وہ کیا ہے کیونکہ ہر ایک پاپ جو آپ نے کیا ہے یا پھر آپ جو کر سکتے ہیں سمبھاؤ روپ میں اسے پہلے ہی حل کر دیا گیا ہے کلوری کے کروس کے دوارہ پربویش مسیح کے دوارہ اس سے نپٹ لیا گیا ہے کسی کو بھی اپنے پاپ کے کارن نرک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جو انہیں نے کیے ہیں یا پھر وہ پاپ کا سببہ وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ تو آدم کے ونش سے آئے ہیں آج تو بس ایک ہی کارن ہے کہ کیوں کچھ لوگ وہاں پر جانے والے ہیں اندکال نرک میں بتائیں گے اس لیے نہیں کہ پاپ سمسیح اور پاپ کے کارن وہ نرک میں گئے نہیں یہ بس اس لیے ہوگا کیونکہ انہوں نے وشواس نہیں کیا انہوں نے یش مسیح پر وشواس نہیں کیا جو ان کے پاپ کی سمسیح کے لیے پوری طرح سے حل ہے سمسیح کے لیے پاتت گے اپنے صر موسیقی 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 موسیقی